بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسین ایک بار پر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوس کا بے شکریہ جو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں تینکیو بیری مچ اور پاکستان اور نیوزلینڈ کی کرکٹی میں آج پانچ ایک روزہ مچوں کی سیریز کے تیسرے مقابلے میں جو کہ اس سیریز میں ٹیم پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے اپتدائی دو میچ ٹیم پاکستان پنڈنگ ریکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں جیت چکی ہے اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ٹیم پاکستان بابا رازم کی خیادت میں نیوزلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کرتی ہے تو پانچ ایک روزہ مچوں کی سیریز کی ٹروفی آخری دو میچوں سے پہلے ہی ٹیم پاکستان کے نام ہو جائے گی اور آج کا میچ اگر ٹیم نیوزلینڈ کے نام رہا تو یہ سیریز دلچسپ ہو جائے گی اور جنوری دو ہزار تیس میں آپ سے ٹھیک کچھ تین ماہ پہلے جب نیوزلینڈ کی ٹیم میں ویلیمسن بھی تھے نیوزلینڈ کی ٹیم میں ڈیویڈ کانوے بھی تھے ٹیم ساؤتی بھی تھے اور ان کے اہم کھلاری ٹیم کا حصہ تھے وہ ٹیم نیشنل سٹیڈیم کراچی میں تین ایک روز میچوں کی سیریز کا پہلا میچ ہاری تھی اور اس کے بعد اگلے دو میچوں انہوں نے اپنے نام کیے تھے اور پاکستان کے خلاف سیریز وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پاکستان کے مقابلے میں نیوزلینڈ کا ریکار کارٹ ادرے بہتر ہے جو مقابلے یہاں پر منقل ہوئے ہیں تین میچوں میں نیوزلینڈ دو میچوں میں پاکستان جیتا ہے اور اس تناظر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نیشنل سٹیڈیم کراچی کے پیچھ ہے وہ بنیزبت پنڈی کرکستان راول پنڈی کے رنز کا امبار رنز کا پہاڑ کھڑا کرنے کے اعتبار سے ویسی نہیں لگ رہی جیسے کہ پنڈی میں تھی جہاں پر چکے بھی لگے تھے جہاں پر چوکے بھی لگے تھے اور ٹیم پاکستان کے لیے دو سنچنیاں دو میچوں میں فخر زمان نے سکور کی پھر ڈیرل میچل جو کہ نیوزیلینڈ کے لیے دو ہزار اکیس آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی کے سمی فانل میں انگلینڈ کے خلاف شیخ زیاد کرکستیڈیم ابو دابی میں میچ میننگ انہیں کھیلے تھے بڈ ٹی ٹونٹی سیریز میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تھے بھر پور فارم میں ہیں اور انہوں نے دو میچوں میں دو سنچنیاں سکور کر رکھی ہیں نیوزیلینڈ کے کپتان ہے جناب ٹوم لیتھم پہلے میچ میں تھوڑا سلو کھیلے تھے بڈ دوسرے میچ میں انہوں نے ذمہ دارانہ انہیں کے لیے اللہ کی رہے اٹھانوے رس بنا کر واؤٹ ہوئے اور اب تمام نگاہیں آج کے میچ پر مرکوز ہیں کراچی میں گرمی ٹھیک ٹھاک ہے اور پاکستان کے میاری وقت کے مطابق تین بج کر تیس منٹ پر اس تیس رے ایک روزہ میچ کا پہلا بال گرے گا تین بجے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق اس میچ کا ٹوس ہے اور لوگوں کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ اس میچ میں پاکستان کی 11 کیا ہوتی ہے لیکن لوگوں کی دلچسپی اس میچ کے اعتبار سے کیا ہے وہ جناب کچھ خاص دکھائی دے نہیں رہی کیونکہ جو ٹکٹ ہے پاکستان کا گیٹ بورڈ نے بہت سستے رکھے ہیں دھائی سو روپے کم سے کم ٹکٹ کی خیمت رکھی گئی ہے مطلب کہ ایک ڈالر سے بھی کم پہلے ٹکٹ کی خیمت ہے پھر پانچسو روپے کا ٹکٹ ہے ساڑھ 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 سو اور ہزار روپے کا بھی ٹکٹ دستیاب ہے لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ سولڈ آؤٹ نہیں ہے نیشنل سٹیڈیوم کراچی کے تینوں ایک روزہ میچ آج کے میچ سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میچ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ایک عام روایت اور ایک عام رائے یہ ہے کہ نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں لاہور ملتان اور پنڈی کی منزبت لوگ نہیں آتے ایسا نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرگڑ سٹیڈیوم ہے نیشنل سٹیڈیوم کراچی اور نیشنل سٹیڈیوم کراچی شہر کے وست میں واقع ہے تو یہاں پر پہلے جو صورتحال تھی کہ لوگوں کو بڑا لمبا لمبا چل کر آنا پڑتا تھا شٹل سرویس کے وہ انتظامات نہ ہوتے تھے اس کے باوجود بھی لوگ میچ دیکھنے کے یہاں ہیں اور پاکستان سپر لیگ کے مقابلے ہو آسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ ہو یا پھر انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز آپ بھول گئے ہیں پیکٹ سٹیڈیوم تھا یہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیوم ہے جہاں تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے لیکن اب آج کا میچ اس بات کا تائین کرے گا کہ کتنے لوگ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں دیکھیں پندرہ بیس ہزار تو لوگ آ جاتے ہیں لیکن کیونکہ تیس ہزار والی کیپیسٹی کا یہ سٹیڈیوم ہے تو یہ پندرہ بیس ہزار لوگ آپ کو کم لگتے ہیں جو چار ٹی ٹوئنٹی میچ نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آئی سی سی ورلڈ ٹوئنٹی ڈوہزار بائیس سے قبل کھیلے گئے تھے پیکٹ سٹیڈیوم تھا اور تینوں میچوں میں آسوار چاروں میچوں میں ریکارڈ لوگ جو ہیں آئے تھے پاکستان اور نیوزلنڈ کے درمیان اس تیسرے ایک روزہ میچ کے لیے جو پاکستان کی پلائنگ الیون ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو ہمارے پاس اتلات آ رہی ہیں شاہین شاہ افریدی جنہوں نے دوسرے ایک روزہ میچ میں آرام کیا تھا ان کے ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے اور احسان اللہ کو ان کے لیے جگہ چھوڑنی پڑے گی جو ایکسپنسیو رہے تھے اتفاق سے شاہین شاہ افریدی نے انہیں اوڈی آئی کیاپ دی تھی آٹھ اوور میں ان کے ساتھ رنز بنے تھے شاہین تو کھیل رہے ہیں کیا پاکستان ٹیم نسیم یا پھر حارس رہوف میں سے کسی کسی کو باہر بٹھائی گی آرام کرائی گی تو ہمارا پیس اٹیک ان تکون کے اوپر ہوگا نسیم حارس آج کا میک جی جاتے ہیں تو پھر اگلے میکچ میں حارس رہوف روٹیشن پولیسی پر ہمیں آرام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد اگر سپن بولنگ کی بات کر لیتے ہیں تو دو اوپشن ہیں ایک اوپشن یہ ہے کہ آج ہم دو لیگی کے ساتھ میدان میں اتریں موسٹ پابلی اسامہ جو کہ پچھلے میچ میں آرام دیا گیا تھا یا ڈروپ کیا گیا تھا شداب کو یا وہ خود بیٹھے تھے بہرحال آج ان کے ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اسامہ بھی ٹیم میں ہو اور ایسی صورت میں جو ہیں وہ نواز ٹیم کا حصہ نہیں ہوگے لیکن اس بات کی کم امکانات ہیں مطلب یہ کہ شداب اور ان کے ساتھ نواز نواز کے لیے امپورٹنٹ سیریز ہے پہلے دو میچوں میں وہ وکٹ لسٹ رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح کی کارکردگی کا یہاں پر مظاہرہ کرتے ہیں بیٹنگ کی طرف اگر ہم آجاتے ہیں سٹل ہماری ایونکہ آغاز امام اور فخر کریں گے دونوں نے پہلے دو میچوں میں پاکستان کو ایک اچھا سٹارٹ فرام کیا ہے نمبر تین پر بلے بازی کرنے کے لیے کپتان ہی آئیں گے بابر آزم جنہوں نے پہلے میچ میں فورٹی نائن کیے تھے سیکنڈ میچ میں ہاف سنچری سکور کی تھی نمبر چار پر عبداللہ شفیق کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ شاید ایک اور چانس لیں گے پانچ پر رضان ہوں گے اور چھے بر افتخار ہو سکتا ہے کہ آج آغاز سلمان کی جگہ جو ہے ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے اور اس بات کے قویم کارات ہیں تو تین تبدیلیاں ٹیم پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے شان مسود کی فٹنس کے حوالے سے بھی کچھ کھا نہیں جا سکتا ہے ان کی فنگر میں چوٹ تھی اور پہلا میں تو اسی چوٹ کے ساتھ کھیلے تھے بٹ جو میڈیکل ٹیم ہیں انہوں نے ان کو کلیر اندی تھی اور آج شان میدان میں اترتے ہیں اور اگر آج وہ میدان میں اترے ہیں تو عبداللہ شفیق کو ان کے لیے جگہ حالی کرنا پڑے گی تو یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں پاکستان اور نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان یہ ونڈے سیریز کا تیسرا مقابلہ اور پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان جو دو ابتدائی میچ ہوئے ہیں وہاں پر نیوزلینڈ نے بھی اپنے مسلز کو شوکیا ہے اچھی بیٹنگ کا انہوں نے مظاہرک کیا ہے پاکستان نے دونوں میچوں میں ٹاس کیت کر پہلے فیلڈنگ کا انتخاب کیا دونوں میچوں میں فخر زمان نے ٹیم پاکستان کی نئیہ کو پار لگایا دونوں میچوں میں ٹیم پاکستان کے لیے انہوں نے سینچری سکور کی دونوں میچوں میں وہ میچ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاد حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں آج وہ نگاہوں کا مرکز بھی ہوں گے کیونکہ تین میچوں میں تین سینچریوں انہوں نے سکور کر لی ہیں اور کیا آج وہ ایک اور سینچری سکور کرتے ہیں سیریز میں تو یہ ان کی تیسری ہوگی بٹ اور اور ان کی چوتھی سینچری ہوگی اور اگر آج انہوں نے یہ کارنام انجام دیا تو پاکستان کے پہلے بلے باز بن جائیں گے اس حوالے سے ہماری آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے پہلے جو لاسٹ ویڈیو ہم نے کیا وہ ہم نے پاکستان کے حوالے سے ہی کیا اور اس میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کون سے ایسے بیٹسمن ہیں جنہوں نے تین مسلسل ایک روزہ ماچوں میں سینچری سکور کی ہیں اور اگر آج پاکستان کے سینچری سکور کرتے ہیں تو وہ کون سے بیٹسمن ہوگی اس کے لیے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو دیکھنی ہوگی اس حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کھلاڑی ہیں کتنے بیٹسمن ہیں جنہوں نے وانڈے کرکٹ میں مسلسل تین ایک روزہ ماچوں میں سینچری سکور کی ہے یہ زیادہ سینچری سکور کی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی کی پچھ کی تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کپتان ٹوس جیتے گا وہ پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے جائے گا کیونکہ اس کمپیر پنڈی کی پچھ کے کراچی کی پچھ تھوڑا سلو ہے اور اس کے اوپر بھلے وازی کرنا بات میں اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہاں پر ٹو ایٹی ایک اچھا سکور ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کی جیت کے امکانات زیادہ ہوں گے اگر کوئی ٹیم پہلے باتنگ کرتے ہوئے اتنے رس کرتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے دو میچوں میں تو بابر آزم خوش خسمت رہے ہیں دونوں میچوں میں انہوں نے ٹوس جیتا ہے دونوں میچوں میں وہ کامیاب رہے ہیں تو آج وہ ٹوس کے معاملے میں خوش خسمت رہتے ہیں یا ٹوم لیتھم سیریز میں پہلی مرتبہ ٹوس جیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزرینڈ کے دمیان اس تیسرے ایک وردہ میچ کا نتیجہ کیا رہتا ہے میچ کے بعد ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ماہت بھولئے گا